السلام علیح قورت انعقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں اس پر دو اسکشان نزول میں بات ایک بات کفار کی دلی خواست کیا تھی وہ یہی چاہتے تھے کہ یہ جائیں یہ شکرص کھائیں یہ مر جائیں اب ان کو نہیں پتا اس بات کا کہ یہ تو ان چیزوں کی دعائیں مانگ رہے ہیں مسلمانوں کے لیے جو مسلمان اپنے لیے عزاز سمجھتا ہے مسلمان تو اللہ میاں نے تو کہا کہ ایمان والوں کے لیے دو ہی صورتیں ہیں یا تو ان کو میں شہید شہدت کے رتبے پر فائز کر دوں گا ان کے درجات بلند کر دوں گا یا ان کو فتح کے ساتھ میں مالک نیمت کے ساتھ واپس بیجوں گا تو چاہے دونوں میں سے کوئی بھی بات ہو جائے ان کے لیے تو دونوں سعودے وارے کے ہیں حالانکہ یہ دعائیں مانگ رہے تھے کہ مسلمان جائیں رومی جو ہے وہ ان کو شکست دے دیں یہ قیدی ہو جائیں یا یہ شہید مارے جائیں ان کے تو یہ خواہش تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کے ثروح کہا کل کہہ دیجئے کل جب کہا جاتا ہے تو کہہ دیجئے اعلان کر دیجئے بتا دیجئے ان کو حل حل حرف استفہام ہوتا ہے یہ بالکل اسی طرح جس طرح ان جو ہے وہ ہوتا ہے ان کے بعد اگر اللہ آجائے تو کیا ہوتا ہے ان نافیہ میں بدل جاتا ہے اسی طرح حل کے بعد بھی اگر اللہ آجائے ماں بعد تو یہ بھی نافیہ میں بدل جاتا ہے اس کا معنی بھی جو ہے وہ نہیں ہو جاتا ہے کہہ دیجئے نہیں تربسونا لفظ کیا ہے تربسا انتظار کرنا بس یہ ایک ہی لفظ ہے اس میں اور یہ لفظ بھی وہ ہے جو ڈیڑھ پرسنٹ والے الفاظ میں شامل ہے یہ بار بار استعمال ہوتا ہے وانون جمع کے لیے ہے کل کہہ دیجئے نہیں تم انتظار کرتے بنا بے کا مطلب ساتھ نا متقلم ساتھ ہمارے کیا تم نہیں انتظار کرتے ہمارے ساتھ اللہ مگر احدا احدا لفظ کیا ہے احد ان کا معنی کیا ہوتا ہے ایک اس کی مونس کیا ہو گئی احدا کیونکہ بات ہو رہی ہے الحسنین حسنیان یہ نیچے زیر ہے کہ نہیں ہے اور نہیں یہ نیچے یہ کیا ہے ایک تو یہ یہ ہے حسنہ حسنہ اب لفظ کیا ہے حسنہ معنی کیا ہوتا ہے نیکی کسی چیز کو اگر جمع میں کنورٹ کرنا ہو تو واؤ اللہ واؤ نون یا نون لگاتے ہیں اور اگر اس کو تصنیہ میں کنورٹ کرنا ہو تو کیا لگاتے ہیں علف علف نون کے نیچے زیر یا نون کے نیچے زیر اب اس کے ساتھ اگر جو ہے اگر میں ساتھ یا نون لگا دوں تو کیا ہو جائے گا یہ دو یہ حسنہ کا تصنیہ بن جائے گا دو میں سے ایک اب حسنہ کیا ہے بلائی دو بلائیوں میں تم نہیں کہہ دیجئے نہیں تم انتظار کرتے مگر اس بات کا کہ دو میں سے ایک بلائیوں اب دو میں سے ایک بلائیوں کیا ہے یا فتح ہے یا شہادت ہے یا شہادت کی موت ہے یا جو ہے وہ غازی ہے تم ان دونوں کا انتظار کرتے ہو و نہ ہنو تم تو اس بات کا انتظار کر رہے ہو وَنَحْنُوْ اور ہم نَتَرَبَّسُوْ اور ہم انتظار کرتے ہیں بِكُمْ سَاتھ تمہارے اَن يُسِبَكُمْ اللَّهُ يُسِبَكُمْ لفظ ہے اصحابہ اصحابہ کس کو کہتے ہیں پہنچنا مبتلا ہونا پہنچائے تم کو اللہ بِعَذَابٍ ساتھ عذاب کے تم ہمارے لئے یہ انتظار کر رہے ہو ہم تمہارے لئے یہ انتظار کر رہے ہیں بِعَذَابٍ عذاب من اندہی اپنے ہاں سے اپنے پاس سے اللہ تمہیں یا وہ عذاب میں مبتلا کرے تمہیں عذاب پہنچائے او یا بَعِدِنَ عَيْدِ ہاں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا جا رہا ہے کہ تم یہ بیک گرونڈ اس کا ہی نہیں آیت کریمہ کا پرچھتا تھوڑا سا ہم جا کے دیکھ لیں کہ ان لوگوں کی کیا تھی خواہش وہ یہی چاہتے تھے ان کی یہی تھی کہ یہ مسلمان ہم جنگ میں اس لئے ساتھ نہیں جا رہے کہ یہ جائیں جا کے لڑیں رومی بہت بڑی طاقت ہیں ابھی تعداد انہوں نے ایران کو شکست دی ہے تو یہ مسلمانوں کا حال بھی وہی ہوگا تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جو تم خواہش رکھتے ہو ہمارے لئے تو وہ عزاز کی بات ہے تم ہمارے لئے یہ دعائیں کرتے ہو اور ہم یہ انتظار کر رہے ہیں تمہارے لئے کہ اللہ تمہیں عذاب دے تمہاری نافرمانیوں کے اوپر تمہارے کفر کی اوپر من اندہی اپنے ہاں سے او بے ایدی نا یا ایدی کس کو کہتے ہیں ہاتھ سات ہاتھوں نا ہمارے ہاتھوں کے ساتھ یا اللہ اپنے ہاں سے تمہیں عذاب دے یا ہمارے ہاتھوں تم شکست کھاؤ فتربسو پس تم انتظار کرو انہ بشک ہم یہ لفظ ہے ان نا نا بشک ہم ما آکم ما کا مطلب ہوتا ہے سات کم ناظر کی ضمیر لگی ہوئی ہے بشک ہم تمہارے ساتھ متربسون انتظار کرنے والوں میں تم انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں دیکھتے ہیں حق کی بات کون سی سچ ثابت ہوتی ہے کون سی بات سچ ثابت ہوتی ہے ہم حق پہ ہیں یا تم حق پہ ہو یہاں تک ایک بات کہی گئی اس کے بعد اگلی آیتِ کریمہ میں جد بن کیس سے جس کا قصہ میں نے کل سنایا بھی تھا آپ کو جب اس کو اس مسلمانوں نے کہا بہت زیادہ زور کیا تو اس نے بڑے ناکش ناکش دلی سے اس نے جہاں بڑی کراہت کے ساتھ اس نے کہا چھا چلیں میں جا تو نہیں سکتا ہاں میں کچھ پیسے دے دوں گا میں کوئی فنڈ کر دوں گا کہ ساتھ جو ہے وہ تمہارے جو ہے وہ خرچے پوری ہو سکیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے کل کہہ دیجئے انفیکو انفیکو لفظ کیا ہے وہی خرچ کرنا علیف نے کیا کیا اس کو عمر و علف جمع کے لیے تو لفظ کیا رہ گیا انفاق سے جس کا معنی ہوتا ہے خرچ کرنا انفیکو کہہ دیجئے خرچ کرو تم توہن توہن کس کو کہتے ہیں خوشی سے خوشی سے اوکرہن یا ناخوشی سے دیکھیں توہن وہ خرچ ہوتا ہے جو اللہ نے لازم قرار نہیں دیا جو اپنی خوشی سے خرچ کرنا ہے جس کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی احکامات نازل نہیں ہوئے کرہن وہ لفظ خرچ ہوتا ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہا ہے کہ تم زکاة دو تم یہ فطرانہ دو وہ جو وہ چیزیں جو لازم ہیں اور ان کو بندہ دل سے نہ چاہتے ہوئے خرچ کریں وہ کرہن ہوتا ہے توہن وہ ہے جس نے بلایا جس نے مانگا جتنا ہے اللہ نے کہا تم خرچ کرتے رہو یہ ہوتا ہے خوشی کے ساتھ جو لازم نہ ہو اور جو لازم ہو وہ بند کراہت کے ساتھ جو ہے وہ خرچ کرنا ہوتا ہے توہن خوشی کے ساتھ یا کراہت کے ساتھ لن یتقبل لن مستقبل کا سیغہ ہے نافیہ نفیہ کا سیغہ ہے مستقبل میں ہرگز نہیں وہ قبول کیا جائے گا من کم تم تم سے اِنَّا کم اب کیوں نہیں قبول کیا جائے گا اِنَّا کم بے شک تم کنتم ہوتم قومن فاسقین فاسقین فسق کرنے والے نافرمان کافر لوگو تو اللہ تو پاک ہے اللہ تو پاک مال پسند کرتا ہے یہ پٹیکلرلی آیت جو ہے وہ کافروں کے لیے کہی گئی ہے لیکن اس میں وہ بھی شامل ہیں جو دل سے نہیں دیتے اور صرف ریاہ کاری کے لیے دیتے ہیں وَمَا مَنَا هُمْ اور نہیں مَنَا هُمْ لفظ کیا ہے مَنَا کس کو ہم ان کو اور نہیں مَنَا کیا ان کو ان تُقْبَلَا یہ کہ تُو قبول کرے آپ قبول کریں مِنْ هُمْ ان سے نَفَقَاتُهُمْ نَفَقَاتُهُمْ نفذ کیا ہے نَفَقَاتُهُمْ کہ تُو ان سے ان کا نفاق ان کا خرچ جو ہے وہ تُو ان سے صدقات قبول کرے اللہ مگر ہم نے منع نہیں کیا تُو کہ تُو ان سے جو ان کے صدقات قبول کرے مگر اَنْدَهُمْ كَفَرُوْ مگر یہ کہ وہ بے شک وہ وہ کافر ہیں انکاری ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے بِاللَّهِ وَبَرِسُولِهِ اللہ کے اور اس کے رسول کے وَلَا يَا تُوْنَا اور نہیں وہ لفظ کیا ہے عَتَا آنَا اور وہ نہیں آتے السَّلَا تَا نماز کی طرف اِلَّا مَگر وَهُمْ كُسَالَا کُسَالَا کس کو کہتے ہیں کسالت مندی کو ڈِلَّا پَن بس آنَا اور جی سُسْتی کے ساتھ کسالت کے ساتھ ریاکاری کرتے ہوئے کہ صرف آنَا اور آگے بس جیسے پنجابی میں کہتے ہیں مگروں لونہ like that کہ بس وہ آئیں اور آگے نام کیا نماز پڑھی اور نکل گئے نہ دل کو کچھ پتا کہ میں نے کیا کہا ہے میں نے اللہ سے کیا مانگیا کس لیے میں آیا ہوں اللہ کی کیا بس کسالت کے ساتھ سُسْتی کے ساتھ ریاکاری کے ساتھ وہ کرتے ہیں ایک تو ان کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ ایک یہ ہے کہ وہ کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا اور دوسرا وہ نماز کے لیے آتے ہیں مگر وہ کسالت کی حالت میں آتے ہیں کسل مندی کی شکل میں جائے وہ آتے ہیں وَلَا يُنْفِكُونَ اور وہ نہیں خرش کرتے إِلَّا مگر وَهُمْ كَارِحُونَ بہت ناپسند کرتے ہیں اس کو دل سے دینا نہیں چاہتے لیکن ایک مجمع میں اگر جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا ہے تو دوسروں کی دیکھا دیکھیجئے وہ اپنی جے میں سے ہاتھ ڈال کے کچھ جو ہے وہ دے دیتے ہیں کراہت کے ساتھ کُل حَل تَرَبَّسُونَ کہہ دیجئے نہیں تم انتظار کرتے بینہ ساتھ ہمارے إِلَّا اِحْدَال حَسْنَا حَسْنَا يَعْنَا کہ دونوں بھلائیوں میں سے ایک ہو وَنَحْنُو اور ہم انتظار کرتے ہیں نَتَرَبَّسُو بَكُمْ ساتھ تمہارے اور ہم تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں اَنْ يُسِبَكُمْ ہم انتظار کرتے ہیں تمہارے لیے اَنْ يُسِبَكُمْ اللَّهُ کہ اللہ مبتلا کرے پہنچائے تمہیں بِعَذَابٍ عَذَاب مِنْ اِنْدَهِ اپنے ہاں سے اَوْ بِعَيْدِنَا یا ہمارے ہاتھوں سے فَتَرَبَّسُو پَسْ انتظار کرو تم اِنَّا مَا آكُمْ مُتَرَبَّسُون ہم بھی بے شک تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہیں قُلَنْ فِقُوتُوَنْ اَوْ قَرْحَنْ کہہ دیجئے خرچ کرو چاہے خوشی سے چاہے نا خوشی سے لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ تم سے قبول نہیں کیا جائے گا اِنَّا کُمْ بِشَكْتُمْ کُنْتُمْ ہو تم قومن فاسقین بِشَكْتُمْ جو ہے وہ فاسق لوگوں میں سے ہو نافرمان لوگوں میں سے ہو کافروں میں سے ہو وَمَا مَنَا هُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ اور نہیں منا کیا گیا ان کو اَنْ تُقْبَلَ یہ کہ تُو قبول کرے ان سے نَفَقَاتُهُمْ ان کے صدقات ان کے خرچ ان کے صدقات اللہ مگر یہ اَنَّا هُمْ کَفَرُ یہ کہ وہ کافر ہیں انکاری ہیں بِاللہِ اللہ کے وَبِرَسُولِهِ اور اس کے رسول کے وَلَا يَعْتُونَ السَّلَاطَةَ اور وہ آتے ہیں نماز کی طرف اِلَّا وَهُمْ کُسَالَ نہیں مگر مگر وہ کسالت کی حالت میں ڈھیلے پن کی حالت میں وَلَا يُنْفِقُونَ اور وہ نہیں خرچ کرتے اِلَّا مَگر وہ ہم کارے ہوں بڑی ہی ناپسندیدی کے ساتھ ناکوشی کے ساتھ پہلی آیتِ کریمہ میں آپ دیکھ لیجئے کہ ان کا مطمع نظر یہی تھا آپ نے بات سنی اس سے پہلے عبداللہ بن عبی کی آپ نے بات سنی جد بن قیس کی آپ نے اور دوسرے لوگوں کی جو گروہ تھے جو منافق لوگ تھے وہ منافق کیوں نہیں جانا چاہتے تھے ان کو اپنی جانے عزیز تھی ان کو یہ دنیا کی زندگی پیاری تھی نہیں ہیں اور سواری بھی جو ہے وہ کسی کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہیں پیچھے سے فصلیں ہیں ہماری وہ پکی کھڑی ہوئی ہیں ساری یہ جب جان کی اوپر مشکت آئی تو پھر دوسرا ان کو یہ تھا کہ روم کی فوج کے ساتھ مقابلہ ہے تو وہاں سے بچ نکلنے کا امکان بہت کم ہے تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا عبداللہ بن عبی نے جیسے کہا تھا اس بدبخت نے کہا تھا کہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ محمد کے ساتھ رسیوں میں بندے ہوئے ہیں اس نے کہا تھا کہ مجھے تو یہ خواب آیا ہے کہ محمد کے ساتھی رسیوں میں بندے ہوئے ہیں معاذ اللہ کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ محمد اور اس کے معاذ اللہ اللہ تعالی اس کو ملون کرے ملون دولابی نبی کو کہ وہ اس طرح کے خواب دیکھا تھا مطلب اس کا تھا کہ سارے پکڑے گئے ہیں اور جنگ مسلمان ہار گئے ہیں تو یہی سمطلہ تھا کہ یا تو یہ مسلمان وہاں پہ جا کے رومیوں کے ہاتھیں مارے جائیں گے یا یہ قیدی ہو جائیں گے یا یہ واپس آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم تو یہ انتظار کر رہے ہو ہمارے بارے میں اور یہ تو دن کو جس چیز کو تم ہمارے لئے سزا سمجھ رہے ہو یہ تو ہمارے لئے نعمت کا نعمت ہے یا تو یہ شہادت ہے ہمارے لئے یا ہمارے لئے غازی بننا ہے تو جو بھی اللہ کی راہ میں جو ہے وہ نکلتا ہے اللہ کا کلمہ سر بلند کرنے کے لئے نکلتا ہے تو جو تم ہمارے بارے میں انتظار کر رہے ہو دعائیں مانگ رہے ہو تمہاری طرف سے وہ بددعائیں ہو سکتی ہیں لیکن ہماری طرف سے تو وہ اچھی خبریں ہیں تو یہ دونوں بلائیاں ہمارے لئے تم انتظار کر رہے ہو جبکہ ہم تمہارے لئے انتظار کر رہے ہیں کہ تمہاری ان کفرانہ حرکات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے عذاب کہاں سے دے یا تو اللہ تمہیں خود عذاب دے اور اس کے بعد ان کو عذاب ہوا او بے ایدینہ یا ہمارے ہاتھوں سے جو ہے وہ تمہیں عذاب دے تو ہم تو اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں فتہ رب بسو پس انتظار کرتے ہیں پس تم بھی انتظار کرو ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہیں دیکھتے ہیں کہ کس کی بات سچ ہوتی ہے مسلمان گئے غزبہ تبوک ہوا جنگ نہیں ہوئی آپ نے وہاں پہ جو ہے وہ کچھ عرصہ قیام کیا ادھو در کے قبائل کو جو ہے وہ وفود بیجے قبائل مسلم اسلام قبول کر لیا انہوں نے مسلمانوں کی سرحد جو ہے وہ مدینہ سے اٹھ کے عرب کے آخری علاقے جو ہے وہ تبوک تک پہنچ گئیں تو مسلمانوں کے لئے تو وہ ایک بھلائیوں میں سے ایک بھلائی آگئی اللہ نے ان کو جس کا وعدہ کیا تھا ان کو جو ہے وہ دے دی اس کے بعد پھر بات آ جاتی ہے ان کے خرچ کرنے کے اوپر کہ جب بھی ان سے مانگا جاتا اس وقت وہ بڑی ہی نادلی کے ساتھ بدلی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جیب سے پیسے نکالتے ہیں آج بھی جب اللہ کے کسی کام کے لئے کچھ اپیل کی جاتی ہے تو لوگ جو ہیں وہ جنہوں نے دینا ہوتا ہے وہ تو کسی کا انتظار نہیں کرتے نہ کسی کا وہ چپ کر کے جو ہے وہ اللہ کی رامی دیتے ہیں اور بڑی خنسی خوشی دے دیتے ہیں لیکن جب جہاں چار لوگ بیٹھے ہو اور کہا کہ چلو پیسے کٹھے کر کے فلان کا بھلا کرنا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نا چاہتے ہوئے یہ نہیں ہوتا کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ان کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں نا چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ پھر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اپنی جیب سے بڑی بدلی کے ساتھ جو ہے وہ دے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ خوش دلی کے ساتھ دیا وہ قبول کرتا ہے تو جد بن کیس نے کہا تھا میں تو نہیں جا رہا میں عورتوں کا رسیہ ہوں میرے سے نہیں رہا جائے گا تو دوسرا یہ ہے کہ میری کچھ فصلیں کھڑی ہیں ہاں جا رہے ہیں جب اپیل ہوئی تو اس نے کہا میں مال کچھ دے دیتا ہوں تو یہاں پہ یہ کہا گیا کہا تم خرچ کرو تو انہا کرہن چاہے خوش دلی کے ساتھ چاہے بدلی کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ جس کو جو اللہ نے لازم نہیں کیا جس کے بارے میں اللہ نے کوئی فرض احکامت نہیں دیے وہ تم اپنے ہاتھ سے جتنا مرضی خوش کرتو یہ خوشی سے کرچ کرنا ہوتا ہے اور کرہن کہ جس میں جہاں وہ تمہیں دینا ہے اور تمہارے اوپر ایک ٹیکس لگ گیا ہے تمہارے اوپر ہے کہ زکاة تمہارے اوپر فرض ہے تم نے دینی ہی دینی ہے اور ہم زکاة کتنی کے دیتے ہیں پورا کلکولیٹر کھول کے بیٹھتے ہیں حساب لگاتے ہیں تین سو پینسٹ میں سے تین سو پینسٹ دینی ہوئے ہیں یا تین سو چونسٹ دین ہوئے ہیں یہ ایک قراحت کے ساتھ دینا ہوتا ہے کہ اللہ نے لازم کیا تمہارے اوپر اور تم بڑی ہی ناخوشی کے ساتھ دیتے ہیں خرچ کرو تم توہن او کرہن خوشی سے یا بدلی سے لن یتقبلہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا من کم تم میں سے انکم بیشک کنتم قومن کیونکہ تھے ہی تم لوگ فاسقین انکار کرنے والے یہ پارٹیکلرلی ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے لیکن ہم اس کو اپنی اوپر بھی implement کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کتنے ایک اپنے اندر سے جہاں مسلمان ہیں کیا ہم خوشی سے دیتے ہیں یا جو ہمارے اوپر لاغو ہے اس کو بھی جا وہ ہم کراہت کے ساتھ دیتے ہیں یہ ایک پیمانہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے ہمارے اپنے لیے کہ ہم اس توہن اور کرہن کے ساتھ خود کو جا وہ جانچ سکتے ہیں اور آپ لوگ نہیں بنا کیا آپ کو کہ آپ سے صدقات قول کریں کیوں بنا کیا گیا آپ کو اللہ انہم کا فروع یہ کہ تم انکار کرتے ہو تو اللہ تو پاک ہے اللہ تو پاک مال پسند کرتا ہے تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے انکاری ہیں ان کا مال لے کے جا وہ کیا کرنا ہے ان کا مال تو اللہ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ آپ ان سے مال جو ہے وہ قبول نہ کریں ان کی ایک تو خامی جو یہ ہے کہ وہ انکاری ہیں اللہ کے اور دوسرا یہاں پہ تو بات ہوگی ان سے جنہوں نے کفر کیا جنہوں نے انکار کیا یہ تو وہ پکے کافروں کی بات ہوگی دوسری بات کن کی ہوگی ولا یا تونہ اور وہ نہیں آتے نماز کے لیے اللہ وہ ہم کو سالہ اب اندازہ کیجئے اس آیت کریمہ کی ان الفاظ کی گہرائی کا کہ ان سے مال لینے سے بھی منع کر دیا گیا یہ وہ لوگ تھے جو نمازیں بھی پڑھتے تھے جہاد بھی کرتے تھے آپ کے ساتھ جو ہے وہ گزواد میں بھی شامل رہے آپ کے ساتھ مجالس میں بھی ہوتے تھے لیکن ان سے کہا کہ جا رہا ہے کہ ولا یا تونہ اور نہیں وہ آتے نماز کی طرف اللہ وہ ہم کو سالہ مگر جو ہے وہ کسالت کے ساتھ مگر جو ہے وہ ڈھیلے پن کے ساتھ صرف پنجاب مگروں لون اتارنے کے لیے یہ بس ٹھیک ہے فٹا فٹ نماز مقاو کم مقاو اب نماز کس چیز کا تقاضہ کرتی ہے اس چیز کی طرف ان کا کوئی دھیان نہیں تھا بس آتے ہیں بس ایک فرض برا کیا عادت پوری کی اور اس کے بعد چل گیا ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا مال اس کو قبول نہیں ہوتا اور تیسری بات کیا کہے گی ولا ینفکونا اور وہ نہیں خرچ کرتے اللہ وہم کارہون مگر کہ وہ کراہت کے ساتھ نا خوشی کے ساتھ نا پسندیدگی کے ساتھ تو اللہ کو تو جو مال دل کی نیت سے دیا جائے نیت سے پڑی جائے وہی چیزیں اللہ کو بسند ہیں اس کے علاوہ اللہ کوئی چیز اکسپٹ نہیں کرتا یہ باتیں ان کی ہو رہی ہیں لیکن یہ بظاہر میری آپ کی ہو رہی ہیں کہ ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو کیا ہم اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے فرض سمجھ کے اور خوشی سے جاتے ہیں یا ہمارا کام ہوتا ہے کہ بس پورا کر لیا جائے اور جب ہم دیتے ہیں تو دیتے ہیں ہم کس نیت سے ہیں توان دیتے ہیں یا جو ہے وہ ہم کرہن دیتے ہیں کہ خوشی سے خوشی سے تو کہا گیا کل الافو پوچھا گیا کتنا خرچ کرو کا جو تیرے پاس زیادہ ہے جتنا تم سمجھتے ہو اور بات یہ ہے کہ تم مال تمہارے پاس ہے تم مال تمہارا ہے یا تم اس مال کے اس کو اس کے وارس کے اپنے وارس کے مال کی رکھوالی کر رہے ہو ایک حدیث میں ہے تو پوچھا کیسے تو کہا تمہارا وال تو وہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے دے دیا اور آگے تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا باقی جس مال کے اوپر تم چوکی دار بن کے بیٹھے وہ تیرہ نہیں ہے وہ تو تیرے وارس کا ہے اب اس وارس کا وہ جانے کا کیا کرتا ہے تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے آگے اللہ کی راہ میں دے دیا دیکھئے مال کیا ہوتا ہے ایک مال وہ ہے جو میں نے کھایا اور کھانے کے بعد پیٹ میں حضم ہوا اور پکھانے کے راستے نکل گیا وہ ضائع ہو گیا دوسرا مال وہ ہے جو میں نے پہنا اور پہنے کے بعد یہ کپڑے خراب ہوئے یہ کپڑے ردی ہوئے ردی ہونے کے بعد پھٹ گئے اور بات ختم ہو گئی اور مال حقیقتاً وہی ہے جو اللہ کی راہ میں دے دیا جائے ایک پیسہ ایک دھیلہ بھی جو ہے وہ آپ کا وہاں پہ انتظار کر رہا ہوگا مت بولیے کہ اگر ہم کسی کو پانچ روپے دس روپے دیتے ہیں اور وہ ہمارے ہمارے جیو اکانٹ میں کریڈٹ نہیں ہوں گے اللہ تبارکتہ اللہ اس کے بدلے میں کتنا دیتا ہے بارہا میں موسیٰ کی تجارت کا کسہ جو ہے وہ یہاں پہ سنا چکا ہوں کہ موسیٰ اس نے مجھ سے تجارت کر لی کہ جس کے پاس ایک روٹی تین روٹی ہیں لکھی ہوئی تھی ٹوٹل اس نے تین اس کو ملی ایک اس نے جو اللہ کی راہ میں دے رہی دو خود کھالیں ایک کو اللہ نے پھر دس سے ضرب دے کے دے دیا اس نے پھر دو خود کھالیں باقی بانڈنی تو وہ سلسلہ ایسا چل پڑا گیا جب موسیٰ نے پوچھا اللہ سے کہ اللہ تو نے تو کہا تھا کہ اس کا جو ہے وہ صرف تین روٹی ہیں وہاں پہ تو محلات کڑے ہوئی ہیں موسیٰ کیا کروں اس نے میرے ساتھ تجارت کر لی نہ وہ باز آتا ہے نہ میں باز آتا ہوں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جو اس طرح کے حرکات جو عمل نہیں کرتے وہ تو کراہت کے ساتھ خرش کرتے ہیں تو جو کراہت کے ساتھ خرش کرتے ہیں ان کا دیا ہوا قبول نہیں کیا جائے جزاک اللہ خیار اسی سلسلوں کو کال انشاءاللہ جب ہم آگے بڑھائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی حمد و تفریق